نمازکار دوستوں ایلیٹریکل ٹیکنیسین چل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں جب بھی آپ وائرنگ کرنے جاتے ہیں چاہے وہ گھر ہو آفیس ہو دکان ہو یا پھر جہاں بھی آپ وائرنگ کرتے ہیں تو آپ کے مائن میں ایک کوئیسن آتا ہے کہ یہاں پہ ہم کتنے ایم ایم کا وائر استعمال کریں تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کہاں پر کتنے ایم ایم کا وائر کا استعمال کرنا ہے جب بھی آپ وائرنگ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کلر کورڈنگ کا استعمال جرور کریے گا جیسے کہ آپ یادی فیس سپلائی کا وائرنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ ریڈ وائر کا استعمال کریے گا نیوٹر سپلائی کے لیے بلیک وائر اور ارثنگ کے لیے گرین وائر کا استعمال کریے گا دوستوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو بلپ فین ہوتے ہیں اس کے لئے ہم کتنے سکوئر امیم کا وائر استعمال کریں تو یہاں پہ دوستو دیکھئے گا جو ہمارا بلب اور فین ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم سوچ بوٹ کا استعمال کریں یعنی کہ سوچ بوٹ کے دورہ ہی ہمارا وائر بلب اور فین کے لئے جاتا ہے دوستو دیکھئے جو ہمارا بلب یا پھر فین ہے اس کا وارٹیج یعنی 250 ہے تو وہاں پہ آپ 0.5 سکوئر امیم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں اب یادی آپ کا وارٹ ریٹنگ 375 ہے تو وہاں پہ آپ 0.75 اسکوئر ایمیم کا وائل استعمال کریے گا اب یادی جو آپ کے گھر میں لائٹ اور فین ہے اس کا وارٹ ریٹنگ 500 ہے تو وہاں پہ آپ 1 اسکوئر ایمیم کا وائل استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یادی آپ کا جو لائٹ اور فین ہے اس کا وارٹ ریٹنگ 750 ہے تو وہاں پہ آپ 1.5 اسکوئر ایمیم کا وائل استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹس کیوں گے کہ یہاں پہ میں ایک چیز ہمیشہ بولنا ہوں کہ وارٹ یا دی اتنا ہے تو ہمیں اتنے سکوئر ایم ایم کا وائل استعمال کرنا ہے دوستو یہ جو یہاں پہ وارٹ لکھا ہے یہ سب ہی ایک کومنٹ پہ لکھا ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ جو ہمارا ایک کومنٹ ہے اس کے وارٹ ریٹنگ کے حساب سے ہی ہم وائل سائج کا سیلیکشن کرتے ہیں تو یہاں پہ دوستو ایک سکوئر ایم ایم کا وائل استعمال کر لیجئے ایک سکوئر ایم ایم کا وائل بہت کافی ہے آپ کے جو فین اور بلب ہے اس کے لیے دوستو آپ کے گھروں میں جتنے بھی ہم اپلائنس ہوتے ہیں سب کا وارٹ ریٹنگ الگ الگ ہوتا ہے دوستو یہاں پہ میں نے ایک پی ڈی ایپ فائل بنایا ہوں جس میں میں نے ہر ایک لیٹیکل اپلائنس کا وارٹ ریٹ کتنا ہوتا ہے اس کو منسن کر دیا ہوں دوستو یہ جو پی ڈی ایپ فائل ہے اس کا لنک میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں پہ کلک کر کے اس پی ڈی ایپ فائل کو ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو دیکھئے گا اب جو ہمارے گھروں میں سویچ بورڈ ہوتا ہے اس سویچ بورڈ سے ہم کیا کرتے ہیں دوسرے سویچ بورڈ میں ایک وائر کو لوب کر کے لے کے جاتے ہیں اب یہاں پہ جو ہمارا سویچ بورڈ ہے اس سویچ بورڈ تک جو وائر ہم لوب کرتے ہیں اس کے لئے ہم کتنے سکوئر امیم کا وائر استعمال کریں اس کے لئے آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے جیدی آپ کا جو سویچ بورڈ ہے اس سویچ بورڈ میں کل لوڈ پانچ سو وائٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ ایک سکوئر امیم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں اب دوستو دیکھئے یہ جو ہمارا سویچ بورڈ ہے یعنی اس سویچ بورڈ میں ہم 750 وارٹ ٹک لوڈ دینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں 1.5 سکوئر امیم کا وائر استعمال کرنا پڑے گا اس کے بعد میں یعنی ہم اس سویچ بورڈ میں 2000 وارٹ کا لوڈ دینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں 2.5 سکوئر امیم کا وائر استعمال کرنا پڑے گا دوستو یعنی آپ یہاں پر دوسرے سویچ بورڈ سے تیسرے سویچ بورڈ میں وائر کو لوگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ ان دونوں سویچ بورڈ پہ کتنے وارٹیج کا لوڈ دینا چاہتے ہیں اس کو کلکولیٹ کریے اور کلکولیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس وائر سائج کے حساب سے سیلیکشن کر سکتے ہیں اب دوستو دیکھئے آپ کا جو ریسٹویشن بورڈ ہے وہاں سے ایک وائر کو آپ کے روم تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جو وائر استعمال کیا جائے گا وہ کتنے ایم ایم کا ہوگا اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو دیکھئے گا یہاں پہ آپ کو وائر سائج کا سیلیکشن کرنے کے لیے آپ کو پورے روم کا کتنا لوڈ ہوگا اس کو کلکولیٹ کرنا پڑے گا یعنی کہ کتنے وارٹ کا ہم لوڈ ہمارے گھر میں یعنی کہ روم میں دینا چاہتے ہیں تو اس کا کلکولیٹ کرنے کے بعد یعنی آپ کا جو روم ہے اس کا لوڈ ایک ہزار وارٹ سے کم آتا ہے تو وہاں پہ آپ 1.5 اسکرین ایم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں یعنی 2000 وارٹ ہے تو 2.5 اور یعنی 5000 وارٹ ہے تو وہاں پہ آپ 4 اسکرین ایم کا وائر استعمال کریے گا دوستو ہمارے گھروں میں جو پاور سوکٹ استعمال کیا جاتا ہے اس پاور سوکٹ کے ساتھ میں ہم الگ الگ لوڈ کو کنیک کرتے ہیں جیسے کی وارٹر ڈسپینسر گیجر واسنگ مسین پریس فریز اور بھی بہت سارے لیٹیکل ایکویمنٹ کو اس کا سیلیکشن کرنے کے لیے ہم سب سے زیادہ لوڈ والا جو ہمارا ایکویمنٹ ہوگا اس کو کلکولیٹ کریں گے جیسے کی یہاں پہ جو ہمارا لوڈ ہے سب سے زیادہ لوڈ ہمارا واسنگ مسین کا ہے اسی لیے جو ہمارا پاور سوکٹ ہوگا اس کے لیے جو وائر آئیں گے اس کا ہم اس واسنگ مسین کے لوڈ کے حساب سے سیلیک کریں گے تو یہاں پہ یعنی آپ کا جو لوڈ ہے وہ پندر سو وارٹ سے کم ہے تو آپ وہاں پہ 1.5 سکوئر امیم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یعنی آپ کا لوڈ پہ تالیس سو وارٹ ہے تو وہاں پہ آپ 2.5 سکوئر امیم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں اور چھے اجار وارٹ کے لیے 4 سکوئر امیم کا وائر استعمال کر لیے گا ٹھیک ہے دوستو چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو ہمارے گھروں میں استعمال کیا جانے والا جو گیجر ہوتا ہے اس کے لیے آپ 1.5 سکوئر امیم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں دوستو یعنی آپ اے سی کا وائرنگ کرنے جا رہے ہیں تو اے سی کے لیے یعنی آپ کا جو اے سی ہے 1.5 ٹن کا ہے تو وہاں پہ آپ 2.5 سکوئر امیم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں اور یعنی آپ کا جو اے سی ہے وہ 2 ٹن کا ہے تو وہاں پہ آپ 4 سکوئر امیم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں موسین ہے فریج ہے اس کے لئے ہم 2.5 اسکوائر امیم کا وائر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں اب دوستو دیکھئے جو ہمارا انرجی میٹر ہوتا ہے وہاں سے لے جا کے جو ہمارا مین ڈیسٹویشن بورڈ ہوتا ہے وہاں تک جو وائر استعمال کی جاتا ہے یعنی کہ یہ والی وائر اس وائر کا جو سائز ہوگا وہ ہمارے پورے گھر کے لوڈ پر ڈیپین کرتا ہے یدی ہمارے گھر کا لوڈ 4000 وارٹ ٹک ہے تو وہاں پر ہم 4 اسکوائر امیم کا وائر استعمال کریں گے یدی ہمارے گھر کا لوڈ 6000 وارٹ ہے تو وہاں پر ہم 6 اسکوائر امیم کا وائر استعمال کریں گے اور یدی ہمارے گھر کا لوڈ 10 ہزار وارٹ ہے تو وہاں پر ہم 10 اسکوائر امیم کا وائر استعمال کرتے ہیں یعنی کہ جتنا ہزار ہے اتنا اسکوائر امیم کا استعمال کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 4000 وارٹ کے لئے 4 اسکوائر امیم اور 6000 وارٹ کے لیے 6 سکوئر ایم اسی پقاسی جتنا ہجار ہوگا اتنا سکوئر ایم کا استعمال کرتے جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اب دوستو دیکھیں جو ہمارے گھروں میں نیوٹل سپلائی ہوتا ہے نیوٹل سپلائی کے لیے ہم کتنے سکوئر ایم کا وائر کا استعمال کریں تو دیکھئے یدی ہمارے گھر میں جو لوڈ ہے اس لوڈ کا یدی ریٹنگ 1500 وارٹ ہے تو وہاں پہ ہم 1.5 سکوئر ایم کا وائر استعمال کریں گے اب یدی ہمارے گھر کا لوڈ 4500 وارٹ ہے تو وہاں پہ ہم 2.5 سکوئر ایم کا وائر استعمال کریں گے اور یدی ہمارے گھر کا لوڈ 8000 وارٹ ہے تو وہاں پہ ہم 4 سکوئر ایم کا وائر استعمال کرتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں ارثنگ کے بارے میں دوستو جو ہمارا سویچ بورڈ ہوتا ہے یدی سویچ بورڈ میں یدی آپ کو ارث وائر کا استعمال کرنا ہے تو وہاں پہ آپ ایک اسکوئر امیم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں اور یعنی آپ کا جو مین ڈیسٹریپسن بورڈ ہے اس میں ارثنگ کا کنیکشن کرنا ہے تو آپ وہاں پہ چار چھے دس اسکوئر امیم کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ اس میں دس بارہ روم ہے تو اس کے حساب سے آپ چار اسکوئر امیم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں جیسے اور زیادہ جیسے کہ پندرہ بیس روم ہے تو وہاں پہ 6 سکوئر امیم کا اور جدی آپ کے گھر میں زیادہ رومس ہیں تو وہاں پہ جو مین انکومنگ ارثنگ ہوگا وہاں پہ آپ 10 سکوئر امیم کا وائل استعمال کریے گا اور دوستو دیکھیں جو بھی آپ کے گھر میں ہوم اپلائنس ہوں گے یعنی کہ جو 1000 وارڈ سے زیادے ہیں ان کے لیے آپ 2.5 سکوئر امیم کا وائل استعمال کریے گا 1000 وارڈ سے اس کا ریٹنگ کم ہے تو وہاں پہ آپ ایک سکوئر امیم کا وائل استعمال کر سکتے ہیں دوستو ہمارے گھروں میں جو UPS اور انبرٹر استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے ہم کتنے سکوئر امیم کا وائل استعمال کریں گے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دیکھیں دوستو یدی ہمارے گھر میں جو UPS اور انبرٹر ہے اس کا ریٹنگ 1KV ہے تو وہاں پہ ہم ایک سکوئر امیم کا وائل استعمال کریں گے اس کے بارے میں یعنی ہمارا جو UPS ہے اس کا ریٹنگ 1.5 کیوئی ہے تو وہاں پہ ہم 1.5 سکوئر ایمیم کا وائر استعمال کریں گے اسی پقاس ہے یعنی ہمارا جو انورٹر اور UPS ہے اس کا ریٹنگ 2 سے لے کے 3 کیوئیے تک ہے تو وہاں پہ ہم 2.5 سکوئر ایمیم کا وائر استعمال کریں گے اور یعنی ہمارا جو UPS اور انورٹر ہے اس کا ریٹنگ 4 سے لے کے 5 کیوئیے تک ہے تو وہاں پہ ہم 4 سکوئر ایمیم کا وائر استعمال کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ بھی آپ کو KV کے ریٹنگ کے حساب سے ہی سکویر ایمیم کا وائر استعمال کرنا ہے دوستوں ابھی تک جتنے بھی میں نے آپ کو وائر سائج بتائیں سب کے سب اس کے ریٹنگ پہ depend کرتا ہے چلیئے میں آپ کو ایک سیمپل طریقہ بتا دیتا ہوں جس میں آپ کو calculation کرنے کی جوت نہیں ہے آپ سیمپل ہی اس ریٹنگ کے حساب سے وائر سائج استعمال کر لیجئے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا انرجی میٹر ہے وہاں سے جو ہمارا main distribution board ہے اس تک جو وائر جاتی ہے اس کا ریٹنگ کتنا ہونا چاہیے دوستوں یہاں پہ آپ 4 یا پھر 6 سکویر ایم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں دوستوں یعنی آپ کا جو گھر ہے وہ دو فلور سے زیادہ ہے تو وہاں پہ آپ کے گھر کا پورا لوڈ کو ایک وائر calculate کر لیجئے گا یعنی کہ انداجہ نکال لیجئے گا کہ آپ کے گھر کا پورا لوڈ کتنا ہے اس کے حساب سے یہاں پہ وائر سائز استعمال کر لیجئے گا کیونکہ آپ کا جو پورا گھر کا لوڈ ہے وہ پورا کا پورا اس وائر پہ depend کرے گا تو آپ یہاں پہ اس کا ریٹنگ نکال لیجئے گا لیکن یعنی آپ کا جو گھر ہے وہ دو فلور سے کم ہے تو آپ وہاں پہ 4 سے لے کے 6 اسکویر ایم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا main distribution board ہے وہاں سے جو وائر جاتی ہے ہمارے room کے لیے اس کا ریٹنگ کتنا ہونا چاہیے یعنی آپ کا جو room ہے اس میں کیول light اور fan کا استعمال کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ آپ 2.5 اسکویر ایم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں دوستو یعنی آپ کا جو switch board ہے اس میں heavy load connect کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ 4 اسکویر ایم کا وائر استعمال کر لیجئے گا اب آپ کا جو light اور fan ہے اس کے لیے آپ ایک اسکویر ایم کا وائر کا استعمال کر سکتے ہیں اب دوستو دیکھئے آپ کے room میں ایک switch board سے دوسرے switch board میں وائر کا loop ہوتا ہے اس کے لیے آپ وہاں پہ 2.5 اسکویر ایم کا وائر کا loop کرئے گا اب دوستو دیکھئے گا ہمارے گھروں میں جو power socket ہوتا ہے power socket میں ہم heavy load بھی connect کرتے ہیں کم load بھی connect کرتے ہیں اسی لیے جیتے ہیں بھی power socket ہوں وہاں پہ آپ 4 اسکویر ایم کا وائر کا استعمال کرئے گا اس اسکویر ایم کے حساب سے ہی آپ کے گھر میں wiring کرئے گا ٹھیک ہے دوستو چلیے دوستو میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارا wire size ہوتا ہے وہ wire size کتنے ایم پیر تک current لے سکتے ہیں دوستو ایک چیز ہمیں سے یاد رکھئے گا جو ہمارے wire ہوتے ہیں اس کے length اور resistance پہ depend کرتا ہے کہ وہ کتنا current لے سکتا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا wire ہوتا ہے 0.5 اسکویر ایم کا وہ کتنے ایم پیر کرنٹ لے سکتا ہے تو جو ہمارا 0.5 اسکویر ایم کا wire ہوتا ہے وہ 5 ایم پیر تک current لے سکتا ہے اسی پرقاط سے جو ہمارا wire 7.5 اسکویر ایم کا ہوتا ہے وہ 10 ایم پیر تک current لے گا اور 1 اسکویر ایم کا wire 15 ایم پیر کرنٹ لے سکتا ہے اس کے بعد میں 1.5 اسکویر ایم کا wire 18 ایم پیر کرنٹ لے سکتا ہے اس کے بعد میں 2.5 اسکویر ایم کا wire 25 ایم پیر تک current لے سکتا ہے دوستو 4 اسکویر ایم ایم کا وائر 35 ایم پیر تک کرنٹ لے سکتا ہے اس کے بعد میں 6 اسکویر ایم ایم کا وائر آپ کا 46 ایم پیر تک کرنٹ لے سکتا ہے تو دوستو یہاں پہ جو آپ کا کرنٹ ریٹنگ ہے اس کے حساب سے بھی آپ وائر کا سیلیکشن کر سکتے ہیں دوستو جیدی آپ اس ویڈیو کا پیڈیا فائل ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپسن میں دے دیا ہوں آپ وہاں پہ کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آئی ہوپ کی دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو جیدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پریس اس ویڈیو پہ لائک شیئر اور کمنٹ کر دیجئے گا اور جیدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنے والد